آج تلنگانہ بوک بورٹ شیئرمن کی جانب سے ایک میٹنگ سیکیٹریٹ مساجد کے محقب کو بتانے کے لیے رکھی گئی تھی سولہ اگست ہے آج تو ہم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ذمہ دار یہاں پر اس میٹنگ میں موجود تھے اور دوسرے جماعتوں کے بھی اصاب برحال آئے تھے اور بہت سارے وہ لوگ جس کو میں برینڈڈ علماء کہتا ہوں سرکاری جماعت کے جو برینڈڈ علماء ہیں وہ علماء آج اجلاس میں انتہائی اہم اجلاس میں نہیں آئے برحال اس بات کی مجھے بڑی خوشی ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے اس مسئلے کو نہ صرف سب سے پہلے اٹھایا بلکہ اس مسئلے کو باقی رکھا اور مستخل اس پر جد و جہد جوائنٹ ایکشن کمیٹی کرتے رہی تو آج ایک بات جو واضح آئی ہے کہ آرینڈ بی نے وقبورٹ کو اپروول کے لیے مسجد کا پلان اور بجٹ بھیجایا تھا اس کو وقبورٹ نے بھی اپروف کیا آرینڈ بی کو چلے گئی ہے فائن اور چیف فنسٹر کا بھی اپروول ہوا ہے اور دو کروڑ دو کروڑ دو کروڑ نووت لاک روپے سینکشن ہو چکے ہیں اور فرسٹ فیس میں ایک کروڑ روپیا سینکشن ہوا ہے اور وہ ایک کروڑ پیسے یہ مساجد کا نیچے کا گراؤن تیار ہوگا اس کے بعد وضوخانے اور دیگر جو ایسیسیریز ہیں اس کے لیے ایک کروڑ نووت لاک روپے سمجھئے کہ گورنمنٹ سینکشن کرے گی اور اگر اس میں بجٹ کم بھی پڑتا ہے تو ہمیں امید ہے کہ گورنمنٹ آف تلنگانہ اس بجٹ کو سمجھئے کہ سینکشن کرے گی بہرحال یہ کہ مساجد کی تعمیر نو کی بات ہم نے کی ہے اور تعمیر نو سمجھئے کہ اس کو کہا جائے اس کا فانڈیشن اسٹرون کی بات نہ کی جائے کیونکہ تاریخ کے آئینے میں یہ مساجد خدیم ہے اور سیکیٹریٹ کے بننے سے لے کر آج تک کی یہ مساجد رہی ہیں تو یہ مساجد کی تعمیر نو کا مسئلہ ہے اب بہت سارے سمجھئے کہ سوالات تو موجود رہیں گے اور ہم نے واضح کیا ہے کہ ہم گورنمنٹ کے کوئی شکر گزار نہیں ہے اس وجہ سے کہ ہماری کھڑیوی مساجد جو آباد مساجد تھی ان مساجد کو شہد کیا گیا برحال سلیم صاحب کی اس میں بڑی کاویشیں اور کوششیں رہی ہیں کہ صاحب احتجاج نہ کیا جائے اور سمجھئے کہ آلریڈی سینکشنز ہو چکے ہیں تھوڑا توقف کیا جائے اور آج کے اجلاس کے لیے بھی بہت سارے سمجھئے کہ تماشے برحال ہوئے ہیں اور مگر سلیم صاحب کو برحال میں دیانتدار غاف چیئرمن مانتا ہوں اور سمجھئے کہ کہتا ہوں اب بیچارے مجبور ہیں اسٹاف کم ہیں فلاں ہیں بہت سے شارک وقت کی زمینات کے خبزہ کر رہے ہیں وہ مسئلہ الگ ہے برحال سیکیٹریٹ مساجد کے مسئلے پر آج جو گفتگو ہوئی ہے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ذمہ داروں کے ساتھ اس سے ہم سمجھئے کہ صحت تک مطمئن ہیں لیکن ہمارا مطالبہ تھا کہ جل سے جل فانڈیشن اسٹون رکھا جائے تو اہم بات یہ سامنے آئی حلفیا یہ بات چیئرمن صاحب نے کہی ہے کہ چیف فنسٹر صاحب کو کوئی اعتراض نہیں ہے وہاں اگر مسلم علماء فانڈیشن اسٹون رکھ لے لیکن کچھ پولیٹیکل سمجھئے کہ کرنچس ہے پولیٹیکل سمجھئے کہ مسائل ہیں جس کی وجہ سے فانڈیشن اسٹون ڈیلے ہو رہا ہے لیکن سلیم صاحب نے یہ کہا کہ بھئی چیف فنسٹر صاحب تو ریڈی ہے یہ بھی کہا کہ آپ لوگ جا کے فانڈیشن اسٹون رکھ لیجیے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے وہاں نماز شروع کرنا ہے نماز بھی شروع کر دیجئے تو یہ بات بہت سمجھئے بڑی خوش آئین بات ہے جو سمجھئے کہ چیئرمن صاحب نے بتائی اور چیئرمن صاحب نے اپنی کمیونیٹی تک کمیونیکیٹ چیف فنسٹر اس معاملے میں